میں بحیثیت ملاجم محکم سہد اس بات کا اہد کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی نشاور چیز کا استعمال نہیں کروں گا تو میں اس کو چھوٹ دوں گا کام رہا تو میں محکم سہد کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلیٹی یا مینٹل ہیلک یونٹ سے رجوع کروں گا میں یہ اہد کرتا ہوں کہ نشے میں مقتلع کوئی بھی شخص ایک مریض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ باقی مریضی دیتا سلوک کروں گا کیونکہ نشا ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے اس سماج کا فرض ہونے کے ناتے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ہر اس شخص اور مہم کا ساتھ ہوں گا جو میرے معاشرے کو نشے سے دور رکھے گا میں اہد کرتا ہوں کہ میں سگریٹ سے بھی دور رہوں گا ہم اکٹھے ہو کر جمہوں کشمیر کو نشے سے پاک کریں گے انشاءاللہ ہاں آج جو ہم نے پلج لیا ہے ہم نے یہ شبت لیا ہے کہ ہم جو ال جی صاحب نے جے کے فری جے کے فری ایک مہینہ کا جو پروگرام رکھا ہے نشا مقت جہنڈ کے ہم نے شبت لیا ہے ہمارے سارے ملازمین ملازمین نے چاہے وہ ڈسٹک آسٹرل میں ہے سب ڈسٹک آسٹرل میں ہے سیسیز میں ہے پی ایسیز میں ہے یہ شبت لیا ہے کہ ہم نشے کے خلاف وار اگین اسٹر ڈرک کریں گے اور جو بھی نشے میں ملوث ہوگا اس کو ٹریٹمنٹ ملے گا اس کو کانسلنگ ہوگی حالانکہ ایک سروے کے مطابق یہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ سیونٹی تھاوزنڈ لوگ اس میں انوال ہوئے ہیں لیکن ڈیٹ اس ڈیپ آب آئیز بھاگ وہ صرف وہ دیکھ رہا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے بغیر بہت زیادہ پرابلم ہے اور ہمیں مل کے چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ مولا کمیٹیز ہو چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہو میری ان سے یہی گزارش ہے اسپیشلی پیرنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اگر ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمارے ہارے ایک سینٹور پر ہلپ لائن لگی ہے ان سے رابطہ کرے پی ایسی سے رابطہ کرے جو بھی ہسٹل ہوگا وہاں اس کے ماہر ڈاکٹر سے ان سے رابطہ کرے اور ٹریٹمنٹ میں ان کو ٹریٹمنٹ وہاں ملے گا کاؤنسلنگ وہاں ملے گی اور یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک کو یہ جو ایک مہنے کا مہم ہے اس میں ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم نشا مقت جینٹ کے بنائیں